اسلام علیکم میں مرنگا کے سائٹ ایفکٹ کے بارے میں اسلام علیکم میں ڈاکٹر وردہ علی ریکنگ ایسا کنسلٹنٹ ڈائیٹیشن ای PLEATFORM OF ELASJ مالجا آج ہم بات کریں گے مرنگا کے سائٹ ایفکٹ کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ڈائیٹیشن نے مرنگا کے بہت سافائی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی ہے یا کون سے لوگ ایسے ہیں جو مارنگا کا استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے دورنگ پیگننسی آپ مارنگا کا استعمال نہیں کر سکتے کیا ہوتے کہ مارنگا کے اندر ایسے کمپانز موجود ہوتے ہیں جیسے الوکارڈ لگانے اور دیفرنٹ کمپانز جو آپ کی یوٹرائن کانٹریکشن کروا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی یوٹرائن کانٹریکشن ہوئے گی مسکاریج کے چینسز انکریز ہو جائیں گے تو اس وجہ سے دورنگ پیگننسی آپ نے مارنگا کے استعمال ہرگز نہیں کرنا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈکٹر سے کنسلٹ کریں اپنی ہیلت کنڈیشن دیکھیں اس کے بعد آپ مارنگا کے استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز یہ ہائپو گلایسیمیا کے پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہائپو گلایسیمیا میں وہ لوگ جن کا بلڈ شگر لیول آلریڈی ڈاؤن رہتا ہے لوڈ رہتا ہے وہ لوگ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے مارنگا کے ایک پروپٹی یہ ہے کہ آپ کی بوڈی میں گلوکوس لیول آہستہ آہستہ انکریز کر رہا ہوتا ہے یعنی سیڈنٹ وہ انکریز نہیں کر رہا ہوتا تو وہ لوگ جن کا آلریڈی ڈاؤن ہے تو وہ لوگ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہاں ڈائبیٹیز پیشن مارنگا کے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بینیفیشل ہے لیکن جن کا آلریڈی ڈاؤن ہے وہ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے تھرڈ چیز وہ لوگ جن کی کیڈنی آلریڈی ڈیمیج ہے کیڈنی جن کو ایشیوز ہیں وہ اس کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے کیڈنی اس کے اندر اوگزیلیٹ موجود ہیں فائلیٹس موجود ہیں اب یہ ایسے کمپاؤنٹ ہے جو کیڈنی میں سٹونز بھی بننے کی بھی وجہ بن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیڈنی کے اوپر بہت زیادہ بیڈ نائز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پروپر جو ہے ایکسکریشن ہی ہو پاتی اور آپ کے کیڈنی جو ہے ڈائمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے نیکس چیز جو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ لیور پیشنٹ ہے لیور یعنی آپ کا جگر آلریڈی سہی ورکنگ نہیں کر رہا کیونکہ لیور کا ایک کام ہوتا ہے ڈی ٹوکسی فائی کرنا کیمیکلز کو ٹاکسین کو آپ کی بوڈی سے نکالنا اگر کوئی بھی آپ صرف مرنگا نہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی میڈیسن یا سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو وافیر مدار میں لینے لگ جاتے ہیں لیور پر وہ ڈیمیج کر رہی ہوتے ہیں ان کے سلس کو ڈیمیج کرنے لگ جاتی ہے اس کی ایکسکریشن سہی نہیں ہو پا رہی ہوتی تو مرنگا بھی آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنی ہے سپیشلی کڈلی کے لیے اور سیکنڈ ڈیور کے لیے جن لوگوں کو ان دونوں کا ایشو ہے تو وہ تو کوشش کریں مرنگا کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر پھر بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے سب سے پہلے کنسل کر لیں نیکس چیز کے آ جاتے ہیں مرنگا بہت سے میڈیسن کے ساتھ انٹیفیرنس کر رہا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں انٹی ڈیپریسنٹ ہو سکتی ہے پین کلرز ہو سکتی ہیں ڈیابیٹیز کی میڈیسنز ہو سکتی ہیں اس وجہ سے جب بھی آپ نے کوئی میڈیسن لے دنی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں کیا وہ اس کے ساتھ مرنگا کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا